اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امیدی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی ویلکم ٹو میر چینل اور آج جو ہے تھرڈ روز آئے اوکے تو میں ابھی سالن بنانی لگی ہوں چولے کا سالن ہے اور اس کے ساتھ بناؤں گی چامل کی روٹی میرے حسن بین کا موت تھا تو میں اسی وہ بناؤں گی اور وہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں رہے دونوں کو کیا کروں اس میں تو پانی آٹ کروں گی اس میں میں کیا کروں چل دیکھتی ہوں لیکن ہے تو بہت اچھا ہے نا شوپیز کے حساب سے بہت اچھا ہے اوکے تو میں ابھی بنانی لگی ہوں چولے کا سالن اور یہ ایک اونین میں نے کٹ دیا ہے چلو میں اور میں نے ڈال دیا ابھی میں اٹ کروں گی یہ اونین اور یہ اونین میں کٹ دیا ہے اور درسی کلون جی اور بڑی لاچین کا ایک پیس اور چھوٹی بائی جی اب میں لکھ رہا ہوں گے کارلک اور اس کے ساتھ بول ہوئے چھولے یہی میری فریزر کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے چلو اب مجھے کیا چاہیے بول چھولے اور کارلک یہ ہے کارلک یہ وقت کریں کارلک مجھے ایسے ہی ساتھ کارلک 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 نہیں بڑھائے ایک چوتے سے کیونکہ میں فرمر پر سر کے لئے کھانا بنا رہی ہوں اوہمائی گاڈ یہ تو تھوڑا سے چل گیا اب اس کو میں فریزے میں لکھی آتی ہوں اب اسی منحسانا ایڈ کروں گی سالٹ سال مھال جی سالٹ نیت کروں گی رات چلیز اس میں جنہ میں تورا سال دھنیا پاورا مکس کی آئے تکس یہ تورا سال رات چلیز سیادا نہیں بس ٹھوڑا اسی اس کو مکس کر لیتی ہوں اوکے تو یہ پانی کا گلاس پس کیا سکو بھی ہوں کہ میں آئیڈ کر لیتی ہوں اچھا یہ چھولے زیادہ ہیں میں اس کا چوتھا بناؤں گی انتصال میں انہیں فرون پرسن کا بنا رہے ہیں تو یہ چھولے جنہوں کو زیادہ ہیں اچھا یہ کھول نہیں گئے فریز ہو گئے اس کا دھکا تو یہ زیادہ میں اس کا تھوڑا سانے کارنگا بھی فریز دے اگر سکتنا کافی اس کو میں دوبارہ فریزے میں رکھتی ہوں یہ پانی ہو گیا بھائی اب میں اس میرے کے لیتیو چولے بلے تھوڑا سے بول ہو جائے اور یہ فری گرین چیریز اب میں اچھا کرتی توسر چکن پاوڈر اوکی تو اب میں دونوں کو واش کر لیے پتہ نہیں یوز کروں گے یا نہیں لیکن توسر چکن پاوڈر اب ٹھا کیسی ہے اور اسوطا کارنگی توکر جائے åt با streamline میں روٹی میں بناؤں گی چامل کے چلا تو اسی اس کا جو آٹا ہوگا نا مترا سکریمی ہوگا فل تک نہیں ہوگا میں نماز پر کس کے بعد میں روٹی بڑھاؤں گی چاوال کی پر آج میرا حضبن جو ہے نا میں لے سمبو سے دیکھ کر آئے یہ چٹے میں کھاتے نہیں ہوں کیونکہ اس بھی صرف پانی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا یہ میں نہیں کھاتے تو ڈیکٹیو میں حضبن کیا لے کر آئے ہیں یمی ایون سمبو سے ایون رول اور ڈیکٹیو دوسری میں اس میں ہے کیا رہے ہیں اوکی تو میں نے افتارے میں کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ میرے حضبن لے کر رہتے ہیں ہم وہ سے رول اور اس کے ساتھ جلیبیاں تو اس لئے میں نے کچھ بنایا ہے کیونکہ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں نا ہم صرف سوچتے کہ ہم یہ بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے لیکن جب افتارے کا ٹائم ہوتا ہے تو صرف ایک خجور اور پانی پی رہتی ہیں تو اس سے اس طور پانی پھل ہو جاتا ہے واقعی چیزیں ایسے رہ جاتی ہیں تو اس لئے میں نے کچھ زیادہ اکسرہ بنایا ہے اس کے بعد افتارے کا ٹائم ہو گئے اور ہم نے افتارے بھی کر لی ہے اور چاہیں بھی پی لی ہیں اس کے بعد میری ہیلپ پر آگئی اس نے برطن واش کر لیا اپنے جا رہی ہوں ساس کے گھر کافی دنوں کے بعد میں جا رہی ہوں رمضان میں پہلی دفعہ میں جا رہی ہوں ساس کے گھر تو بس سوہاں سے گھوم کے پھر آنگے اشاء کی نماز پڑھنے اور آج جو ہے میں نے گلس اور ایسا خراب ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو سبری آواز چینچ لگے گی اور بس ابھی جو ہی رات کی بارے بجے تھے تو اس لئے میں نے جو سمبوں سے اور ہفروز بچایا تھا وہ میں بکھا رہی ہوں اور آج کب لوگ یہی تک تھا امید کہ آپ لوگوں کو پسند آئ گا اور مجی دعا میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا ٹکیر اللہ حافظ